نمسکار دوستو آپ دیکھ رہی ہیں ونڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پرشان شرما 26 دسمبر 2021 وہ تاریخ ہے جب بھارت بنام دکشن افریقہ کے بیچ ٹیسٹ شرنکھلہ کا آگاز ہو جائے گا یہ ٹیسٹ ایک باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ ہونے والا ہے جس کے لیے بھارتی ٹیم کی طرف سے زبردست تیاریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں بات کرے اگر اس میچ میں بھارت کی سمبھاوت گیارہ کی تو اس میں ایک ایک ستھان پر ہر ایک خلاڑی کا نام پہلے سے ہی تیہ ہو چکا ہے جو اپنے نیامت کرم پر خیلیں گے مگر اس ٹیم میں ایک ایسا ستھان جسے لے کر اب بھارتے ٹیم میں کافی زیادہ چنتہ کا وشے بنا ہوا ہے وہ ستھان ہے نمبر پانچ ٹیسٹ ٹیم میں نمبر پانچ کا ستھان پورو بھارتے ٹیسٹ اپ کپتان آجین کے رہانے کا ہے مگر موجودہ حالات میں جیسی رہانے کی فارم چل رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ اب اس ٹیم میں ان کی جگہ بھی بن پانا مشکل ہوگا آپ کو بتا دے کہ اجین کے رہانے کافی لمبے سمیسے ہی خراف فارم سے جوج رہی ہیں ایسے میں اب ان کے ستھان پر کسی ایسے بلے باز کو ٹیم میں جگہ ملنے چاہیے جو بھارتے ٹیم کو اپنے بلے سے بھی یوگدان دے سکے حال ہی میں شریس ایر نے اس نمبر پر بلے بازی کرتے ہوئے زبردست شتک جڑا تھا اور اپنے ٹیسٹ کریئر کا شاندار آگاز کیا تھا انہوں نے پہلے ٹیسٹ کے دونوں پاریوں میں شتک اور اردی شتک لگا کر بھارتی ٹیم کو ٹیسٹ میں جتانے میں مدد کی تھی پر ایئر کو اگر پہلے ٹیسٹ میں موقع دیتے ہیں تو پھر ہنمہ ویہاری کے لیے ایک بار پھر سے نائنصافی ہو جائے گی جو کافی لمبے سمیسے ہی اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں ہنمہ ویہاری کو آخری بار ٹیم میں آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گئے تیسرے ٹیسٹ میچ میں جگہ ملی تھی مگر اس کے بعد وہ ٹیم سے باہر ہو گئے تھی اور ایسے میں یہ صحیح موقع ہے کہ ویدیشی پیجو پر ان کے کندوں پر بھی اب ذمہ داری دی جائے اب یعنی کی بھارتی ٹیم میں اس وقت یہ سوال بنا ہوا ہے کہ نمبر پانچ کے ستھان پر آجین کے رہانے شریعہ ایئر اور ہنمہ ویہاری میں سے کسی موقع دے حالانکہ اس بات پر سے پردہ 26 دسمبر کو کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کی پہلے دن اٹھے گا باقی کی تمام خبروں کے لئے اب بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ